اب اپنے لہجے میں نرمی بہت زیادہ ہے نئے برس میں نئی جنگ کا ارادہ ہے میں اپنی لاش لیے پھر رہا ہوں کاندے پر یہاں زمین کی قیمت بہت زیادہ ہے میں اپنی لاش لیے پھر رہا ہوں کاندے پر یہاں زمین کی قیمت بہت زیادہ ہے شیر صاحب یہ تھا کہ سفر میں جاک کے سنیے گا میں تھوڑا سا مردانہ قسم کی شاعری کرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میرے سامنے جو مجھے سن رہے ہیں وہ بھی چائے خواتین ہو لیکن ان میں جذبہ مردانہ ہو کہتا ہوں کہ سفر میں آخری پتھر کے بعد آئے گا سفر میں آخری پتھر کے بعد آئے گا مزا تو یار دسمبر کے بعد یہ کہہ دے کوئی شولوں سے شولوں سے جاکے کہہ دے جاکے یہ کہہ دے کوئی شولوں سے چنگاری سے پھول اس بار کھلے ہیں بڑی تیاری سے مدتوں بعد یوں تبدیل ہوا ہے موسم جیسے چھٹکارہ ملا ہو کسی بیماری سے مدتوں بعد یوں تبدیل ہوا ہے موسم جیسے چھٹکارہ ملا ہو کسی بیماری سے شاہوں سے بھی پھینکے ہوئے سکھے نہ لیے ہم نے خیرات بھی مانگی ہے تو خودداری سے رات کی دھڑکن جب تک جاری رہتی ہے رات کی دھڑکن جب تک جب تک جاری رہتی ہے رات کی دھڑکن جب تک جاری رہتی ہے سوتے نہیں ہم ذمہ داری رہتی ہے رات کی دھڑکن جب تک جاری رہتی ہے سوتے نہیں ہم سوتے نہیں ہم ذمہ داری رہتی ہے شیر سنیئے کہ جب سے تو نے ہلکی ہلکی باتیں کی ہندی میں کچھ کیا کہتے ہیں پتہ نہیں اردن میں کہتے ہیں ذابطہ اخلاق انہیں ہندی میں شاید کہتے ہیں اچار سہنتہ تو مجھے احتیاط کرنا چاہیے اس لیے میں کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں ایک شیر پڑھا کہہ رہا ہوں کہ رات کی دھڑکن جب تک جاری رہتی ہے سوتے نہیں ہوں ذمہ داری رہتی ہے سوتے نہیں ہوں ذمہ داری رہتی ہے جب سے تو نے ہلکی ہلکی باتیں کی یار یار طبیعت بھاری بھاری رہتی ہے یار طبیعت بھاری بھاری رہتی ہے یار طبیعت بھاری بھاری رہتی ہے آنسو ٹھہرا ہوتا ہے جب پلکوں پر دریاؤں پر دہچت تاری رہتی ہے آنسو ٹھہرا ہوتا ہے آنسو ٹھہرا ہوتا ہے جب پلکوں پر دریاؤں پر دہشت تاری رہتی ہے میرا اعتبار بولتا ہے سنیں عریش بھائی آفتہ بھائی ڈاک صاحب کہتا ہوں کہ میرا ضمیر میرا اعتبار بولتا ہے میرا ضمیر میرا اعتبار بولتا ہے میری زبان سے پروردگار میرا ضمیر میرا اعتبار بولتا ہے میری زبان سے پروردگار بولتا ہے دیکھیں میں نے کہا تھا نا اردو میں کہا تھا کہ ضابطہ اخلاق اور ہندی میں بھی کچھ کہا تھا بھول گیا پاچار سن ہی تھا ہاں وہی بھولتا ہے تو میں کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں میرا ضمیر میرا اعتبار بولتا ہے میری زبان سے پروردگار بولتا ہے پروردگار بولتا ہے تیری زبان قطرنا بہت ضروری ہے تو ایک جگہ صدر صدر صاحب ابھی صدر صاحب تھے ایک جگہ تو انہوں نے کہا کہ راہا جندوری صاحب آپ خوبک شہر ویر سنا دیتے ہیں ڈرہ دمکہ کے لیکن اردو غلط بولتے ہیں اردو غلط بولتے ہیں قطرنا آپ نے کہہ رہا ہے کہ تیری زبان قطرنا بہت ضروری ہے یہ اردو نہیں ہے اردو میں یہ کہا جاتا ہے کہ تیری زبان قطرنی بہت ضروری ہے میں نے کہا صدر صاحب یہ جس کی زبان میں جس زبان والے کی بات کر رہا ہوں اس کی اتنی زبان موٹی ہے کہ وہ قطرنی سے کامی نہیں چل سکتا قطرنا ہی پڑے گی اس کی زبان تو میں ان کی موجودتی میں پڑھ رہا ہوں تو میں ان کی موجودتی میں پڑھ رہا ہوں میری زبان سے پروردگار بولتا ہے تیری زبان قطرنی بہت ضروری ہے تجھے مرض ہے کہ تہاں بہت بار تیری زبان قطرنی بہت ضروری ہے تجھے مرض ہے کہ توں بار بار بولتا ہے کچھ اور کام تو جیسے اسے آتا ہی نہیں ہے کچھ اور کام تو جیسے اسے آتا ہی نہیں کچھ اور کام تو جیسے اسے آتا ہی نہیں مگر وہ جھوٹ بہت شاندار بولتا ہے کچھ اور کام تو جیسے اسے آتا ہی نہیں ہے مگر وہ جھوٹ بہت شاندار بولتا ہے جیسے اسے آتا ہی نہیں مگر وہ جھوٹ بہت شاندہ کیا کہنا کیا کہنا ہوا ایک غزم سنیں صاحب تجلیوں کا نیا دائرہ بنانے میں میرے چراغ لگے ہیں ہوا بنانے میں اڑے تھے زد پہ کہ سورج بنا کے چھوڑیں گے اڑے تھے زد پہ کہ سورج بنا کے چھوڑیں گے پسینے چھوٹ گئے ایک دیا بنانے ہوا 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 گئے ایک دیا بنانے میں پسی نے چھوٹ گئے ایک دیا بنانے میں صاحب میری نگاہ میں میری نگاہ میں وہ شخص کیا کہتے ہیں ذاتہ اخلاق نام نہیں لے آچار صحیح کہتے ہیں صاحب کے عڑے تھے زدپے کے سورج بنا کی چھوٹ گئے پسی نے چھوٹ گئے ایک دیا بنانے میں ایک دیا بنانے میں میری نگاہ میں وہ شخص آدمی بھی نہیں جسے لگا ہے زمانہ خدا بنانے میری نگاہ میں وہ شخص آدمی بھی نہیں جسے لگا ہے زمانہ خدا بنانے میں صاحب ابھی انہیں نہ پریشا کرو مسیح آؤ ابھی انہیں نہ پریشا کرو مسیح آؤ مریض علجے ہوئے ہیں دواء بنانے میں ابھی انہیں نہ پریشا کرو مسیح آؤ مریض علجے ہوئے ہیں دواء بنانے میں نئے سفر کا نیا انتظام کہہ دیں گے نئے سفر کا نیا انتظام کہہ دیں گے ہوا کو دھوپ چراغوں کو شام کہہ دیں گے نئے سفر کا نیا انتظام میرا خالے کوئی چالیس پچاس سال میں چالیس پچاس مرتبہ یہ میں غزل سننے کے گر آپ کو سکھا چکا ہوں کہ جہاں آپ کو کچھ اُلڈھن لگے جہاں کچھ سمجھنے میں دشاری ہو یا سمجھنا چکے بہت بڑی بات ہے کوئی یہ سمجھ گیا ہے جہاں آپ کو دشواری لگے سمجھنا راہا چندوری نے آج کمال کر دیا بہت بڑی بات کہہ دی تو میرا بھی نقصان نہیں ہو اور آپ کا بھی نقصان نہیں ہو کہہ رہا ہوں کہ نئے سفر کا نیا انتظام کہہ دیں گے نئے سفر کا نیا انتظام کہہ دیں گے نئے سفر کا نیا انتظام کہہ دیں گے ہوا کو دھوپ چراغوں کو شام کہہ دیں گے چراغوں کو شام کہہ دیں گے جسی سے ہاتھ بھی چپ کر ملائیے ورنہ اسے بھی مولوی صاحب حرام کہہ سکے سچ سے جس سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے آپ کیا بول رہا ہوں جھوٹ سے سچ سے جس سے بھی یاری رکھیں جھوٹ سے سچ دوسری لائن میں شیر بن جائے گا کہہ رہا ہوں کہ جھوٹ اور اگر نہ بنیں تو سمجھنا کہ یہ کوئی بہت بڑی بات ہو گئی ہے جھوٹ سے سچ سے جس سے بھی یاری رکھیں جھوٹ سے سچ سے جس سے بھی یاری رکھیں آپ تو اپنی تقریر یاری رکھیں جھوٹ سے سچ سے جس سے بھی یاری رکھیں آپ تو اپنی تقریر یاری رکھیں صاحب بات من کی کہیں یا وطن کی کہیں آپ تو اپنی تقریر جاری رکھیں آپ تو اپنی تقریر جاری رکھیں آپ تو اپنی تقریر جاری رکھیں بات من کی کہیں یا وطن کی کہیں جھوٹ بولیں تو آواز بھاری رکھیں بات من کی کہیں بات من کی کہیں یا وطن کی کہیں جھوٹ بولیں تو آواز بھاری رکھیں